اعوذ باللہ من الشیطان الغدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحللک تتمل لسانی یفکہ قولی میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں اس کے سبق نمبر گیارہ اور پہلے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں اس مبارک بات کے ساتھ کہ آپ نصف سے زیادہ کورس نصف تو آپ کر چکے آج انشاءاللہ اس سے بڑھ کر ہو جائے گا تو آج کے سبق میں مصورہ اخلاص اب ہم صورتوں کی طرف بڑھنے ہیں جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا نماز کے سارے اس سے مکمل ہوئے امید ہے کہ آپ اپنی نمازوں میں انشاءاللہ پرک محسوس کر رہے ہیں اور انہیں انجوائے کر رہے ہیں اور اپنے رب کی باتوں کو سمجھ کر پڑھنے ہیں تو ساتھ ساتھ قرآن سے امرا تعلق مضبوط ہوتا جا رہا ہے آج ہم انشاءاللہ صورتوں کا آغاز کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں سب سے پہلے سورہ اخلاص انتہائی اہم سورہ اس کو پڑھیں گے گرامر میں فعل ماضی کے مزید افعال کریں گے آج کا نکتہ تعلیم سیکھنے کے حوالے سے ایک حدیث کی نسبت سے اس کو سیکھیں گے اور یوں ایک گھنٹے میں آج اور حمدان کی بابرکت ساتھوں میں کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک گھنٹے میں آپ سولہ ایسے نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً دو ہزار بار آئے ہیں تو قرآن کا ایک لفظ سیکھنا بھی باعث برکت ہے اللہ کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم تقریباً دو ہزار انیس سو سے زائد الفاظ کو سیکھ پائیں آج کا سبق ہمارے لیے ایک اور خوشخبری یہ لائے گا جو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہم تیس ہزار قرآن میں آنے والے الفاظ کی بار کو عبور کر جائیں گے تو آج کی مبارک بات اس پر بھی آپ سب کو کہ ہم تیس ہزار کا جو بینچ مارک ہے اور دیکھئے کس قدر تیزی سے کہ رمضان کے اس مہینے میں چند دنوں کے اندر آپ اللہ کی کتاب سے کس قدر تیزی سے قریب ہوتے جا رہے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ کو کوئی اور زبان سیکھنی پڑتی کچھ اور کرنا پڑتا اس قدر تیزی سے تو شاید ہی دنیا کی کوئی زبان سیکھی جا سکتی ہو تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّنَ الْقُرْآنَ الْسِقْرِ ہم نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان کیا ہے تو اس کے لیے محنت ضرور کرنی پڑتی ہے اور اس تھوڑے سے وقت میں آپ اتنا سیکھ سکتے ہیں تو یقیناً اگر آپ اپنی زندگی میں مسلسل قرآن کے لیے وقت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس کتاب سے قریب لے آئے گا تو سورہ اخلاص جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابتدائی مکی سورہ میں سے ہیں نام ہی اخلاص ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر ایمان رکھیں تو عقیدہ خالص ہو جائے گا اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ معبود کیسا ہوتا ہے معبود کیسا ہونا چاہیے اللہ کی تعریف کیا ہے تو اس کے لیے آپ کوئی اور الفاظ کوئی اور فلسفہ لانے کی ضرورت نہیں اس سورہ کے الفاظ کو سامنے رکھ دیجئے اور یہ بہترین سادہ اور جامع جواب ہے کہ اللہ کیسا ہے اور معبود کیسا ہونا چاہیے سورہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ کیا تم نے سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے آجز ہے تو صحابہ فرمانے لگے قرآن کا تیسرا حصہ یعنی دس پارے کس طرح پڑھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل ہو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے تو اسی لیے مسلمانوں میں یہ روایت رواچ پا گئی کہ اکثر تین دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جاتی ہے اس خیال سے اور اس حدیث مبارکہ کے مطابق کہ ایک قرآن پڑھنے کے مطابق صواب ہوگا پھر حدیث سے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ نب اس کو اپنی زندگیوں میں کیسے لائیں ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اور مغرب اور فجر کے بعد تین تین بار پڑھنا سنت رسول ہے تو ہر فرض نماز کے بعد پڑھئے اور مغرب اور فجر کے بعد تین تین بار اس کو پڑھنا سنت ہے اور اسی میں جواب ہے کہ عبادت کس کی کی جائے مبود کیسا ہو تو آئیے ہم سورہ کی جانب آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سماعت فرمائیں گے تو آپ سنیے الفاظ پر غور کیجئے پھر انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ فاتحہ کے الفاظ ہمارے سامنے تھے ہم نے سنے اور یقیناً انشاءاللہ آج ہم اس سے سیکھیں گے تو پہلا ہی لفظ ہے کل کل سورہ اخلاص کا سوری سورہ اخلاص کے الفاظ تو پہلا ہی لفظ ہے کل کل کہہ دیجئے ہوا آپ نے کیا وہ ہے وہ اللہ ہم جانتے ہیں اہد آم استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی تو کل کا مطلب آپ کہہ دیجئے کل کا کیا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے کل آپ کہہ دیجئے تین سو بتیس بار قرآن میں یہ لفظ کل ہمیں ملتا ہے آپ کہہ دیجئے کل آپ کہہ دیجئے اور آپ کو پتا ہے اور سورتوں کا آغاز بھی اس لفظ سے ہوتا ہے کل آپ کہہ دیجئے اور یہ جس فیل سے نکلا ہے قولہ قولہ جیسے ماضی کے فعال آپ کو پڑھا رہے ہیں نا ناسورہ آپ نے پڑھا تھا فعالہ فتحہ اور جعلہ اور زاکرہ اور آبدا اسی طرح قولہ قولہ اس نے کہا یہ بھی ماضی کا فعل ہے اس نے کہا قولہ اس نے کہا اسی سے بنا ہے کل کہہ دیجئے اور قولہ اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ اگر اسی فارمولے کے اوپر اسی وزن پر جیسے آپ نے فعالہ سے فعالو بنایا ہے جعلہ سے جعلو بنایا ہے تو قولہ سے کیا بنے گا چھوش صرف کی گئی قولہ قولہ تو قولہ سے بنا قولہ اور قولہ جمع بن گئی ان سب نے کہا تو اگر آپ ان کو جمع کر لیں قولہ قولہ اور کل تو یہ قرآن میں گیارہ سو سے زائد بار تقریباً بارہ سو بار یہ قرآن میں صرف قالہ قالو اور کل کے الفاظ قرآن میں ہیں یعنی یہ فعل قرآن میں بارہ سو سے یہ تین صرف اگر اس کے باقی بھی لیں تو یہ قرآن میں آنے والا سب سے زیادہ فعل جو ہے وہ یہی ہے تو قالہ اس نے کہا قالو ان سب نے کہا کل کہہ دیجئے اچھا کل کیسے بنائے انشاءاللہ یہ بھی اسی کورس میں آپ سیکھ جائیں گے البتہ گو کہ ہم یہ فعل ڈیٹیل سے نہیں پڑھیں گے لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس طرح کے افعال کیا ہوتے ہیں تو کل قالا سے اس نے کہا قالون سب نے کہا کل کہہ دیجئے تو کہہ دیجئے ہوا ہمیں پتہ ہے وہ اللہ اللہ احد احد ایک کے لئے استعمال کرتے ہیں واحد کا لفظ پی اردو میں ایک اکیلا اس کے اور معنی بھی ہیں لیکن اس معنی میں یہ صرف اللہ کے لئے استعمال ہوتا ہے احد ہم کہتے ہیں اللہ احد سکل ہوا اللہ احد کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے تو جب ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو امی طور پر ہم نے یہ سمجھ دیا کہ ہاں بس اللہ ایک ہے اور ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہی ہم بات کر رہے ہیں انٹیٹی یعنی اس کی ذات کے حوالے سے اس کے ایک ہونے کے حوالے سے اور یہ کافی ہے تو یاد رکھئے کہ یہ چھوٹا سا لفظ اور یہ آیہ مبارکہ وسیع معنی اپنے اندر رکھتی ہے کل ہوا اللہ احد کہ اللہ رب العزت ایک ہے تو وہ اپنی ذات میں ایک ہے وہ اکیلا یقتو تنہا ہے اس کا کوئی رشتہ دار ماں باپ بہن بائی بیٹے بچے نہیں ہیں وہ اپنی صفات میں بھی یقتو تنہا ہے اس جیسی صفات کسی کی نہیں ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العزت سمیح ہے سننے والا اس نے اپنی مہربانی ہم پر کی ہم بھی سن سکتے ہیں وہ بصیر ہے ہم بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن جیسا وہ سنتا ہے میرے سانے چار لوگ ہی کٹھے بولیں تو میرے کانوں میں کچھ نہیں پڑے گا وہ کائنات کے ہر فرد کی بات اور ہر مخلوق کی فریاد کو سننے والا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ جیسا اور کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں سن سکتا اس کی ساری صفات میں وہ یقتو تنہا ہے اکیلا ہے اور پھر اللہ اپنے حقوق میں یہ حق صرف اللہ کو حاصل ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے اس کی عبادت کی جائے اس سے ڈرہ جائے اس کے احکامات پر عمل کیا جائے تو حقوق میں بھی اللہ یقتو تنہا اور پھر چوتھا اللہ اپنے اختیارات میں بھی یقتو تنہا کہ حلال اور حرام کی تمیز اور اس کا ٹائینت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کرے اور قانون سازی اسی کے احکامات کے تحت ہو یہ صرف اللہ کا حق ہے اور انسانوں کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی طرف سے ایسے قوانین بنائیں جو اللہ کے احکامات کے منافی ہوں تو اور مسلمان ممالک میں ساری قانون سازی صرف اور صرف اللہ کے دیئے ہوئے انہی اختیارات کے تحت اور سونپی وی ذمہ داری کے تحت ہونی چاہیے تو اللہ چاروں چیزوں میں جب آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اللہ اپنی ذات میں صفات میں حقوق اور اختیارات میں یقتہ و تنہا واحد و احد ہے کوئی اس کا مقابل کوئی اس کا ثانی ناممکن ہے اور ہے بھی نہیں تو ذات صفات حقوق اختیارات میں اللہ ایک ہے تو یہاں کونسپ ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں زندگی کے ہر معاملے میں اور ان سارے معاملات میں تجھے ہی اقتہ و تنہا ایک مانوں اور پھر آئیے میرے اپنا احتساب کریں کیا حقیقتا میں اللہ ہی کے اختیارات اور احکامات کے تابعے رہتا ہوں یا میں کہتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے میری رشتہ دار کیا کہیں گے میرا یہ خیال ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور میں اپنے نفس کی مانتا ہوں اور میں اس کے پیچھے چلتا ہوا اللہ کے احکامات کو نظرانداز کر دیتا ہوں تو میں سب سے پہلے تو میں اپنی ذات کی طرف توجہ کروں اپنا احتساب کروں پھر ایسا پلان بناوں کہ اللہ میں کسی طرح ان سارے معاملات سے نکل آؤں زندگی کا کوئی معاملہ ہو جب میرے سامنے یہ بات آجے کہ اللہ تو یوں چاہتا ہے اللہ نے تو یوں کہاں ہے پھر سب چیزیں اس وقت ہٹ جائیں اور میرے نفس کی کوئی حیثیت نہ ہو صرف اور صرف میں اللہ ہی کی مانوں اور شیطان کی اطاعت سے نکل جاؤں اور یہی بات کہ اللہ اپنی ذات صفات حقوق اور افتیارات میں یقتہ و تنہا ہے نہ صرف میں اپنی ذات پر اس کو لاغو کروں اور سمجھ جاؤں بلکہ اس کو آگے پھیلاؤں اور دوسروں کو بھی بتاؤں کہ اللہ کا ایک ہونا ان چاروں جہتوں میں ہے اور ہمیں ان چاروں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تو اب آپ کو پڑھانے والے پڑھائیں گے لیکن آپ ساتھ خود سے بھی دہرائیے سسٹر نبیلہ یامین بسم اللہ الرحمن وحیم کل کہہ دیجئے وہ وہ اللہ اللہ احد ایک ہے کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے محاو سسٹر امرین ہمیں یہ بتائیں کل سے ملتے جلتے اور کون سے فعل ہم نے پڑھیں ابھی کل سے ملتے جلتے تو ہم نے وہ فعل ماضی جو ہم نے پڑھیں جیسے کالا 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 کا مانا کیا ہے اس ایک نے کہا اس ایک نے کہا کالو ان سب نے کہا ان سب نے کہا اور کل کا مانا کہہ دیجئے کہہ دیجئے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا سسٹر صدف ہم نے احد کا لفظ پڑھا ہے احد کا مطلب ایک ہوتا ہے تو جب ہم اللہ کے لئے استعمال کریں گے تو کون سی چار چیزیں ہیں جس میں اللہ یقتاو تنہا ہے اور ایک ہے جی چلیں سسٹر اگر نہیں ہے سسٹر سسٹر نمرا تاشی بھائی میں بتاؤں تاشی بھائی میں بتاؤں ذات صفات حقوق اختیارات جی ٹھیک ہے سسٹر نمرا دوہرائیے ذات صفات حقوق اختیارات ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے آپ سارے اب خود سے بھی ساہیہ مبارکہ کوئی پڑھئیے اور جب بھی پڑھیں تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں خالی پڑھنا نہیں ہے اگر کوئی لفظ آیا اس کی نسبت سے کوئی بات آئی کوئی ٹکڑے ہوئے کوئی سمجھایا گیا تو اس کو بھی ذہن میں ککیے اور آگے آتا ہے اللہ السمد انتہائی خوبصورت چیز ہے اللہ السمد ہمیں بس بچپن سے ایک ترجمہ رٹوایا گیا اللہ بے نیاز ہے تو لوگوں سے پوچھو بے نیاز کون ہوتا ہے وہ بچاروں کو اس کا بھی مانا نہیں پتا ہوتا تو تو پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو آئیے آج اس کو سمجھتے ہیں اللہ السمد کہ اللہ بے نیاز ہے تو بے نیاز ہوتا کون ہے سمد کا لفظ جو ہے اتنا اہم اور خوبصورت ہے کہ اگر ہم اس کو زندگی میں لے آئیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں کہ اللہ السمد ایسا کہ سب اس کے محتاجوں اس سے مانگیں اس کی طرف دیکھیں جبکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو وہ کسی کی طرف نہ دیکھیں اس کو کسی سے پوچھنا پڑے وہ کسی سے اجازت نہ لیتا ہو سب کے سب اسی کے محتاج ہو ہم زندگی میں کام کرنے کے لیے انسان ہے کسی نہ کسی کے محتاج ہوتے ہیں کبھی کسی سے مانگ کبھی کسی سے پوچھ اور ہمارے اوپر والا اس سے اوپر والے سے پوچھے گا اور گورنر بھی جو ہے وہ صدر اور وزیراعظم سے پوچھے گا اور پھر وہ آگے اور صدر بھی یا وزیراعظم بھی کسی کیبنٹ کے ماتحت ہوگا تو کسی سے بھی زندگی میں آپ مانگیے وہ محتاج ہوگا اور کسی چیز کا نہیں تو اپنی اپنے نفس کے بچارہ وہ محتاج ہوگا آپ کسی سے کچھ مانگنے جائیں تو ادھر ادھر کی باتیں کرے گا کچھ زیادہ مانگنے چلے جائیں تو ویسے تنگ آ جائے گا تو ہم کیوں نہ اس سے مانگیں جو کسی کا محتاج نہیں ہم سب اسی کے محتاج ہیں اگر سب نے آخر کار اسی سے مانگنا ہے تو میں اور آپ بھی اسی کی طرف دیکھیں اسی سے مانگیں اور اسی سے اپنے سارے مسئلوں اور اپنی مسئیبتوں اور اپنی زندگی کے ہر پریشانی کے وقت اس کی طرف رجوع کریں اور انشاءاللہ وہ اتا کرے گا وہ ہے اللہ سمد اس نے کسی سے نہیں پوچھنا اس نے کسی سے اجازت نہیں لینی وہ ڈائریک دینے والا ہے اس کو کہتے ہیں سمد سب اس کے محتاج تو جب آپ کسی سے مانگنے لگیں تو اس کی طرف دیکھ کے ذہن میں لائیے کہ یہ تو خود بچارہ محتاج ہے مجھے کیا دے گا تو میں کیوں نہ اسی سے مانگوں جو کسی کا محتاج نہیں ہے اور اسی کی سپارش ہو اور اسی کی طرف رخ کیا جائے اور اسی پر توقع کیا جائے تو وہ ہے اللہ سمد سب اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ بنیاز اسے نین نہیں آتی کسی انسان کے پاس مانگنے جائے رات کے وقت لوگ کہیں گے وہ سو رہا ہے میں تھک گیا ہوں ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا تو اس کو تو کسی اور کی ضرورت نہیں ہم سب کو اس کی ضرورت ہے اور وہ مخلوقات کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو میرے ایک چھوٹے سے انسان کی ضرورت کو پورا کرنا جو آج تک اس نے پوری بھی کی ہیں اس کے لئے تو کوئی بڑی بات نہیں سو اللہ سمد تو زندگی میں جب کبھی مشکل پڑ جائے تصور کیجئے کہ وہ رب کریم جو عربوں انسانوں اور اتخاشا محمدات کی ضرورتوں پوری رہا ہے اس کی عطمت و حیبت جلالت کو ذہن میں رکھئے اور پھر اس سے مانگئے اور اس ذہن میں اس آیت کو لائیے اللہ سمد اور الحمدللہ میری خود اپنی عادت ہے زندگی میں کبھی کوئی پریشانی ہوئی کچھ ہوا کسی نے کہا کہ آپ فلان سے کہہ دی دی اس سے کہہ دی دی تو کوشش میری سب سے پہلے یہ ہوتی ہے میں اللہ سے دعا بھی یہ کرتا ہوں کہ اللہ جب تو ہے تو یہ وقت نہ آئے کہ مجھے کسی سے کہنا پڑے یا کسی سے مانگنا پڑے اور اللہ ایسا کریم ہے کہ یوں ہی زندگی کے معاملات حل ہو جاتے ہیں سو اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے جی سسٹر فوزی صدیق اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے جی سسٹر سیما شاہد یہی آیت ریپٹ کرو جی اللہ اللہ سو سوامد اللہ بے نیاز ہے سسٹر بے نیاز کا لفظ سمجھائیں کیا ہے اس میں ایک لائن میں بتائیے سب کو بے نیاز کے لفظ کو ایک لائن میں تو بہت مشکل ہو جائے گی بے نیاز سے یہ مراد ہے کہ ہزاروں کڑوڑوں لاکھوں مخلوق جو ہے وہ اس کی محتاج ہے اور اس کو کسی کی احتیاج نہیں ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر ایک کو پالا ہے اور اس کو کسی ایک چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے خزانے میں سے ہر چیز بھی دیکھیں تبھی اس کو کچھ کرنی پڑے گا ماشاءاللہ بہت خوب تو لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ تو نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا لفظن لفظن دیکھتے ہیں لَمْ آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کو جو لَا مَا لَمْ اور لَنْ یہ چار نہیں کے لیے آنے والے لفظ پڑھائے تھے تو ان میں سے لَمْ جو ہے تین سو اٹالیس بار قرآن میں ہے دِدْ نَوٹ ماضی کے معنی میں لَمْ يَلِدْ تو آگے لَنْ وِلْ نَوْدْ کے معنی میں تو وِلْ نَوْدْ یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا تو لَمْ يَلِدْ نہ ہی اس نے کسی کو یَلِدْ یَلِدْ کا لفظ اس نے جنا اس نے پیدائش کی تو یَلِدْ تو یَلِدْ کا لفظ ان میں رکھنے کے لیے بہت سے الفاظ ہیں اردو میں آم ہیں ہم کہتے ہیں والد والدہ والدین اولاد ولادت ملاد ان سب میں آپ دیکھیں یَلِدْ وہی جو حروف ہیں نظر آرہے ہیں ہمیں ولادت والے تو لَمْ يَلِدْ اس نے کسی کو نہیں جنا وَا لَمْ وَا کَوْنَا اور لَمْ وہی نَا ہی تو دوسری دفعہ آگیا ہے یُوْ لَدْ نہ وہ جنا گیا تو اور نہ ہی وہ جنا گیا یَلِدْ آپ کو دیکھ کر اندازہ ہوا ہوگا کہ نہ اس نے کسی کو جنا وَا لَمْ يُوْ لَدْ یُوْ لَدْ جو ہے یہ جیسے انگلیش میں ہم ایکٹیو وائس اور پیسی وائس ہوتا ہے نا تو یَلِدْ میں تو ایکٹیو وائس تھا نا اس نے جنا تو سبجیکٹ ہمیں نظر آرہا تھا پائل یُوْ لَدْ جو ہے جیسے انگلیش میں پیسی وائس ہوتے ہیں جس میں سبجیکٹ معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی کام کیا گیا کس نے کیا یہ نہیں پتا اور نہ ہی وہ جنا گیا تو یُوْ لَدْ کا لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے پیسی وائس کی طرح اور عربی میں اس کو مجہول کہتے ہیں مجہول کہ جس میں سبجیکٹ معلوم نہ ہو تو جن میں معلوم ہوں نے معلوم یا معروف کہتے ہیں تو لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْ لَدْ نہ ہی اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا وَلَمْ يُوْ لَدْ نہ وہ جنا گیا تو یَلِدْ اس نے جنا یہ ایکٹیو وائس ہے یُوْ لَدْ وہ جنا گیا یہ پیسی وائس ہے تو اس کو ذہن میں بٹھا لیں اچھا سا اور پیسی وائس کے لئے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم مجہول کا لفظ استعمال کرتے ہیں یَلِدْ يُوْ لَدْ نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا تو نہ اس کی کوئی اولاد ہے جب اس نے کسی کو جنا ہی نہیں تو پھر اس کی اولاد کہاں سے ہوگی نہ کسی نے اس کو جنا تو وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہیں تو اولاد ویسے بھی الہ کے لیے ہمارے رب کے لیے اللہ کے لیے کہاں سے ہو کہ اولاد تو ہماری میری آپ کی ضرورت ہے کہ ہم انسان ہیں ٹھک جائیں تو بچے دل بہلائیں بوڑے ہوں تو ہمارا سہارا بنیں مر جائیں تو ہمارا نام جاری رکھیں اللہ کو تو ان سب چیزوں کی ضرورتی نہیں ہے وہ تو سبحان ہے سب کمزوریوں کمیوں کتاہیوں سے پاک ہے اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں وہ تھکتا نہیں بوڑا نہیں ہوتا گبراتا نہیں پریشان نہیں ہوتا اس کو دل بہلانے کی ضرورت نہیں ہے تو اولاد اللہ کی ضرورت نہیں ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْ لَدْ اور یہ جو خاص پیغام ہے ایک سوال ہے بھائی ایک سوال ہے ریلیٹڈ اب آئیے آواز آپ کو اب آرہیے ہاں اب آخر میں پوچھے گا یہ سوال اس پہ بات کرتے ہیں شاید اسی نکتے پہ تھوڑی سی بات ہم کر بھی رہے ہیں کہ یہ جو آئیہ مبارکہ ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْ لَدْ تو یہ پیغام میری اور آپ کی ذمہ داری ہے خاص طور پر ایک سو پچاس کروڑ احسائیوں کو پہچانا اور باقی دنیا میں رہنے والوں کو کہ انہوں نے کیا کیا اللہ کے لیے حضرت عیسیٰ کو اور میرا خلب میرا بہن بھی کوئی ایسی بات کہنا چاہ رہی تھی تو لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْ لَدْ جی سسٹر طاہرہ پڑھئیے سٹر طاہرہ نصیم جو دو حناز روحیل یہ سلام یا لدھ نہ اس نے کسی کو جنا وَلَمْ اور نہ یولدھ وہ جنا گیا سر ایک کوئی قیسٹن ہے یہاں پر یولدھ جو ہے وہ آبجیکٹ کی طرح یوز ہو ہے نہیں پیسی وائس کی طرح وَلَمْ يَكُلْ لَهُوا فُفُوَنْ اَحَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُوا فُفُوَنْ اَحَدْ تو اور نہیں ہے اس کا حفسر کوئی تو اب اس کو لفظن لفظن دیکھیں گے واقع مانا آپ سب کو پتا ہے اور لَمْ کا مطلب نہیں اور یاکن نہیں ہے اور نہیں ہے لَمْ تو وہی ہے پیچھے بھی آئے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُوا اور نہیں ہے یاکن کو بھی ذہن میں رکھ لیں ہے کے معنی میں ہے کیا ہے لَهُوا یہ آپ کو پتا ہی ہے آپ نے پہلے بھی کیا ہوئے لَهُوا لَهُمْ لَقَا لِي لَكُمْ لَنَا تو اس کے لیے تو رما ترجمے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اس کے لیے کوئی ہمسر نہیں ہے معنی کہنے کا ہوا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس کے لیے کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے تو جیسا قرآن میں آیت ہے لَكُمْ دِينُوْكُمْ وَلِيَدِين تو آپ یہ دیکھیں یہ ٹیبل اسمار اور لَكُمْ دِينُوْكُمْ وَلِيَا دِينِ تو لَهُوا اس کے لیے کوئی بھی کیا ہے کف ون اب یہ جو کف کا لفظ ہے ہمسر اور برابری کا یہ جو ذرا ہماری کیا کہنا چاہیے شستہ اور ٹھیٹ لَكْنَوْ وَلَوْا کی اردو ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں رشتہ تیہ کرتے ہوئے بھی اس کا خیال رکھا جائے برابری یعنی خاندانوں میں مماسلت پائی جائے ان کا کلچر مقام و متبہ معاشی حالات عمومی معاشرے مقام جو ہے نا ان کا قریب قریب ہو ملتا ملتا ہو بہت فرق ہوگا تو بات میں مسائل پیدا ہوں گے تو اس سے آپ کو ذہن برابری ہمسری اس کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور احد کوئی بھی کوئی نہیں ہے یہ جو احد کا معنی آپ کو یاد ہے شروع میں میں نے کہا تھا اس کا اور معنی بھی ہے جو شروع کا احد کا معنی ہے وہ اللہ کے ایک ہونے کے لئے صرف اللہ کے لئے استعمال ہوگا یہ احد کا معنی عام بھی استعمال ہو سکتا ہے کوئی نہیں سو وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَد تو اور یہ منفی کے معنی کے اندر کہ نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی سو یہ دیکھئے اسی مثال کو مزید آپ کے سامنے رکھتے ہیں سو قُلْهُ وَاللَّهُ احد میں احد ایک صرف اللہ کے لئے اور وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَد کوئی کوئی بھی نہیں منفی معنی میں ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں سے اب کیا بات سیکھی ہم نے کہ اللہ کی عظمت و رفت ایسی ہے کہ کوئی دور دور تک نظر تو کیا آنا ناممکنات میں سے ہے اور کوئی نہیں اس کی ہمسری کرنے والا ذات میں صفات میں حقوق میں افتیارات میں وہ یقتہ و تنہا ہے وہ اکیلہ ہے تو پھر میرے ذہن میں آپ کے ذہن میں کیوں ایسے لوگ بیٹھے میں ہم جن سے درتے ہیں اور میں نے کن سے امیدیں لگا رہی ہیں تو نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی تو ذرا بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تو ابھی بھی دیکھ لیں کہ مسلمان ملکوں نے امیدیں کس سے لگائی ہیں امریکہ سیز فائر کروائے تو ہم نے کس کو خدا بنا رکھا ہے اللہ ہم پہ رحم فرمائے کہ اگر اللہ رب العزت کے ماننے والے اس طرح دوسرے الہوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ دردنی دردنی پھر آپ ہر ایک سے ڈرتے رہتے ہیں پھر ہر آپ ہر دنیاوی بدھ کے ساتھ امید لگا لیتے ہیں اور اسے طاقتور سمجھتے ہیں اور پھر آپ کے مسئلوں کا حل نہیں ہو سکتا تو اے اللہ ہمیں ہماری ذاتی حیثیت میں اور اس معاشرے کو اور اس امت کو یہ تفیق دے کہ وہ تیری ہی طرف دیکھیں ہمارے لیے کافی ہو جا اور تو اس امت کی حفاظت فرما اور تو میری اور اس امت کی ضرورتوں کو پورا کر اور اے اللہ خاص طور پر اس موقع پر دعا کیجئے کہ اس امت کے حکمران ہدایت کے راستے کی طرف لوٹیں اور دنیاوی خداوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ کا ڈر اور خوف ذہن میں رکھتے ہوئے اہل فلسطین کی مدد کے لیے آگے بڑھیں تو قرآن کی ہرائے مبارکہ ہماری زندگی کے عملی پہلو اپنے اندر رکھتی ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کیجئے کہ ہم اس سے سیکھیں بھی اور یہی قرآن کا مقصد ہے جی سسٹر ایمن آپ پڑھائیے ہم سب آپ کے ساتھ پڑھنے سسٹر ایمن پڑھئیے بائی دعویے آپ لوگ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے مجھے چیٹ بوکس میں بتائیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و لم يكن لہو کفوان أحد ور لم يكن لہو اسکا کفوان خمس أحد کوئی ماشاءاللہ سسٹر شبینہ بھی پڑھ لیتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و لم يكن اور نہیں ہے لہو اسکا کفوان خمس أحد کوئی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے حوالے سے کہ اس کو جب بھی پڑھیں خوب محبت سے پڑھیں اور ایک صحابی تھے جو نماز کی ہر رکعت میں جب نماز پڑھاتے تھے تو یہی سورہ پڑھتے تھے تو کسی نے شکایت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا پوچھا تو کہنے لگے مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے کہ میں بار بار اس کو پڑھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا اے کاش ہمیں بھی اللہ کی ان صورتوں سے ایسی محبت ہو کہ جو ہمیں جنت میں لے کر جائے تو ضرور اس پر غور کیجئے تو اس کے ساتھ ہی بھی انشاءاللہ آپ کے سوالات بھی لیں گے لیکن اس سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ چونکہ آپ سب کی غالب رائے یہ تھی تو کل انشاءاللہ ہم آج گیارہ اسباق مکمل ہو گئے آج آپ کا ہوم وقت بھی آئے گا اور کل ہم انشاءاللہ رویئن کا سیشن ہوگا جس میں سبق نمبر ایک سے گیارہ تک آپ کو گرامر کے حصے کی رویئن اور پھر قرآن کے حصے کی رویئن کروائی جائے گی دوہر آئی گی تو کوشش کریں تین بچ کے پندرہ منٹ پر آپ شامل ہو جائیں کیونکہ پورے اس کی رویئن ہے اور پھر آخر میں دس سے پندرہ منٹ میں سو آپ کو قوز کی ترتیب کے حوالے سے کہ قوز آپ کا کیسا ہوگا اس میں سوالات کیسے ہوں گے اور آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے اس پر بات ہوگی تو سب لوگ نوٹ فرما لیجئے اور پلیز کوشش کیا کریں الگ الگ سے وٹس ایپ پہ بہت ضروری سوال ہو آپ کو سپورٹ ٹیچرز بھی دیئے ہوئے ہیں ان سے پوچھا کیجئے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے میں یہ تو نہیں کہتا ہم مجھے وٹس اپ نہ کریں لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب اتنے لوگ کریں گے تو رمضان میں ظاہر ایک کوشش ہوتی ہے کہ توجہ زیادہ برحال تو ہم سب یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے مدد کر سکیں تو جی آپ کوئی سوال لیں سر ایک مشورہ ہے سر وہ یہ ہے کہ سر ایسا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ سر ہم ٹوئنٹی سیون ڈے کے پلان کے ساتھ چل رہے ہیں تو دو دن پھر بھی رمضان میں بچتے ہیں تو اگر ہم ایک دن ریویجن میں ایڈ کر لیں اور اس میں مطلب گریمر اور ایک دن گریمر کر لیں ایک دن قرآن والا پارٹ کر لیں یا پانچ پانچ کر کے کر لیں پانچ پانچ کلاسز کا کتھی رویجن اس میں ذرا ڈیپتھ میں چلے جائیں گے ایک مشورہ ہے سر اگر آپ کا مشورہ سن لیے لیکن مشکل ہوتا ہے کیونکہ پلان ہم نے شروع میں دیا ہوتا ہے نا بیٹے تو اس کی پوری پلاننگ ہوتی ہے ہر کوش پوری پلاننگ سے ڈیٹس اور ٹائم کے حساب سے رن کیا جاتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ اگر کوئی شخص آج کلاس میں نہیں بیٹھا ہوا اس لیے بار 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 یہ بات بتائی جاتی ہے تو جو جہاں ہے اسے پتا ہو اس دن اس ڈیٹ پہ یہ کام ہو رہا ہے وہ شامل ہو جائے سر جن جن لوگوں کا پھر ہومورک جو بھی کچھ ہے وہ پھر کیچپ بھی کر سکیں گے آگے سر آپ کی مرضی جیسے آپ بہتر سے جی کوئی اور سوال ہے فرمائیے ہم گرامر کی طرف پڑھیں سر یہ کل ہوگا کلاس سوہ تین بجے یہ کل کلاس ہوگی سوہ تین بجے آپ کی رویین جی سسٹر بالکل انشاءاللہ کل آپ کی رویین کی کلاس جو ہے سوہ تین سے صرف پندرہ منٹ پر ویسے بھی رویین ہوتی ہے تو چونکہ پوری رویین ہے تو آپ کو آدھا عصہ رویین کا پہلے تقریباً سوہ تین سے تین پنتالیس تک گرامر ہوگی اور تین پنتالیس سے سوہ چار تک قرآن کا ہوگا اور پھر دس سے پندرہ منٹ میں انشاءاللہ آپ کو کوئیس کی اورینٹیشن اور آپ کے سوالات ٹھیک ہے جی چلیں جی ہم اب گرامر کی طرف پڑھتے ہیں آعوذ باللہ من الشویطان الرجیم فعل ماضی ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور فعل ماضی ہم ٹی پی آئی کی مدد سے کرتے ہیں سسر رابیہ مشتاق آجم میں ٹی پی آئی کروائیں گی اور ہم سب ان کے ساتھ اشارے کریں گے جی سسر آپ کروائیے سلام علیکم سر گرامر ٹی پی آئی میں آپ سب کا خوش آمدید سنیے دیکھئے سوچئے بولئے بتائیے دس سے کیجئے ملکے کیجئے سر میرا ایک سوال تھا آپ سے ماشاءاللہ جزا کرلہ میرے سوال تھا سر جی جسا ہم ہونور کب روز ہمیں بیچتے ہیں اسی طرح ہمارا میٹ بھی ہوگا پیپر میں جی انشاءاللہ تو ہماری بہن نے واقعی دل سے کروائی ہے آج ٹی پی آئی خوش ہوئی تو حسم فیل اور حرف آپ جانتے ہیں فیل ابھی ہم کر رہے ہیں کہ کوئی کام کا کرنا ہونا پتا چلے اور یہ بھی پتا کس وقت زمانہ بھی ہو تو آپ کو یاد ہے شکلوں میں بھی یہ بات بتائی گی تھی اور یہ سلائٹ پر آپ کو ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی اسی وہی کام ہو رہا ہے جیسے پہلے ہم اس جو زمائر تھے اور الگ سے بھی ہم نے آپ کو پڑھائے تھے ہوا ہم انتا نا انتم نخنو پھر جو زمائر جڑ کر آتے ہیں جیسے کتابو کا کتابی کتابکم کتابو نا ان کے اندر یہ کائی کم نا جو تھے یو می یو آل اور یہ بن گئے تھے پھر حروف سے جوڑے اب افعال میں ہم ان کو الگ سے نہیں جوڑے لیکن ان میں موجود ہیں اور وہ کس شکل میں موجود ہیں کہ فعلا فعالو تو آپ نے کہا جب آپ نے فعال تا کہا تا تم نے کیا فعال تو تو میں نے کیا فعال تم تم نشانی ہوئی یو آل کی اور فعال نا میں نا نشانی ہے وی کی تو ہمیں پتا یہ چلا کہ افعال کے اندر ہی یہ موجود ہوتے ہیں سبجیکٹ سو فعالہ کا مطلب جب آپ نے کہا اس نے کیا تو اس کے ہوا اس کے اندر موجود ہے اگر کہیں دکھا ہوتا ہے ہوا فعالہ تو وہ بھی وہی مانا ہے ہم فعالو ہم سب نے کیا انتا فعالتا انا فعالتو انتم فعالتم یا نحن فعالنا تو یہ اس کے اندر موجود ہیں جی تو فعل جو ہے عربی میں اکثر تین حروف تحجی سے مل کر بنتے ہیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں ماضی ہوتا ہے مدارع اور عمر ہوتا ہے اور پڑھ ہم فعل ماضی رہے ہیں اس کی ہم نے اچھی پریکٹس پہلے کی ہے کچھ حفاؤل بڑے بھی ہیں اور آئیے ایک دفعہ ہم اس کو دوراتے ہوئے آگے چلتے ہیں اور سب سے پہلے سسٹر نمرا رحمان آپ کروائیے یہ ٹیبل فعالا اس نے کیا فعل ان سب نے کیا فعل تھا آپ نے کیا فعل تم میں نے کیا فعل تم آپ سب نے کیا فعل نا ہم سب نے کیا سسٹر انیلا کاؤسر آپ کو ہمیں یہ جو اسی ٹیبل کی بول چل ہے وہ آپ اور سسٹر سبیلا مل کر کروائیے تو جب جب بھی نام لیے جائیں جو اوپر ہوتا ہے جس کا نام پہلے ہوتا ہے وہ سوال کچھا کریں اور دوسرا جو ہے وہ جواب دیا کریں جی ہل فعلا نام فعلا ہل فعلو نام فعالو ہل فعلت نام فعلتو ہل فعلتم نام فعلنا یہ ہوتا ہے جواب دینے والے جب سوال سے بھی پہلے تیاروں تو بیرحال ہل فعلتم نام فعلنا تو یہ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہم نے کیا ٹھیک ہے اب خیر ہم نے آپ کو یاد ہے کہ خیر کا لفظ پڑھا تھا اور یہ کونسپ بھی پڑھا تھا کہ دو پیش ہو تو اصلی حالت ہوتی ہے اور جو زبر ہو تو اوبجیکٹ کی حالت میں بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے تو اب یہاں جو بولچال میں آرہا ہے وہ ظاہر ہے بدلی ہوئی حالت آرہی ہے یہ حل فعل خیرہ سسٹر زینب رزوان اور سسٹر زہرہ چلیے کروائیے یہ پریکٹس آپ حل فعل خیرہ نام فعل خیرہ حل فعل خیرہ اگر میں آپ سب سے جماع میں پوچھ رہا ہوں فعل تم خیرہ تو آپ سب کیا جو نام فعلنا خیرہ نام فعلنا خیرہ جی ہوں ہم سب نے اچھا کام بلائی کا کام کیا جی بھائی جی خیرہ خیرہ بھی بول سکتے نام فعلت خیرہ جی ٹھیک تو سسٹر عرصہ لارے یہ آپ کہوں بہت تو زہرہ کروائیے زہرہ کا ٹیبل حواظ دے آ رہی ہے ساکارہ اس نے ذکر کیا زہرہ ان سب نے ذکر کیا زہر تھا آپ نے ذکر کیا زہر تو میں نے ذکر کیا زہر تم آپ سب نے ذکر کیا زہر نہ ہم سب نے ذکر کیا تو گھر پہ ٹھیک پریکٹس ہونی چاہیے آپ لوگوں کی برادر سابر شاہ آپ بھی کروانے زہرہ اس نے ذکر کیا زہرہ ان سب نے ذکر کیا زہر تھا آپ نے ذکر کیا زہر تو میں نے ذکر کیا زہر تم آپ سب نے ذکر کیا زہر نہ ہم سب نے ذکر کیا ماشاءاللہ تو امید ہے آپ لوگوں نے روانی سے اس کو کیا تھا اور ابادہ کا جو ہے وہ بھی آپ کا ہوں وقت تھا تو سسٹر سائمہ زہرہ جو ہیں انہیں کہتے ہیں ہمیں ابادہ کا ٹیبل کروائیں ابادہ اس نے اشارے ضرور کریں تاکہ ہماری ریپریکٹس ہوتی دیں آپ نے ابادت تھی ابادت تو نونے ابادت تھی ابادت تم آپ سب نے عبادت کی ابادت ہم سب نے عبادت کی اچھا تو سسٹر نبیلہ یامین ایک دفاعات کروائیے میرا نمبر عبادت 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 دال عربوں کو پڑھنے مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں عبادت عبادت نہیں کہتے عبادت سیدھا جا کے تا سے جوڑ گئی اور اسی طرح عبادت اور عبادت لیکن جیسے آئیے سب سے پہلے والا دیکھتے ہیں دارابا اس نے مارا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ضرب لگانا مارنا اس مانا میں اور اچھا قرآن میں بہت دفاع دارابا کے بعد مصالہ کا لفظ آتا ہے دارابا مصالہ اس وقت اس کا مانا بدل جاتا ہے آپ کو پتہ ہے نا حروف جہریاں کوئی اس بعد میں لگنے سے مانا بدلتا ہے تو دارابا مصالہ جب آئے گا تو مانا ہوگا اس نے مثال بیان کی ٹھیک ہے جبکہ ویسے دارابا لگا ہو تو اس کا مانا ہوگا اس نے مارا تو یہ ذہن میں رکھتا ہے ہم پریکٹس کریں گے دارابا کی دارابا اس نے مارا دارابو ان سب نے مارا دربتا تم نے مارا دربتو میں نے مارا دربتم آپ سب نے مارا دربنا ہم سب نے مارا ٹھیک ہے جی چلیں اب ذرا ذرا جو بالکل نئے لوگ ہیں ان کو چانس اب لینے دیں جو ایک دفعہ کروا چکے ہیں برائے مربانیات نیچے کریں سسٹر فروہ سید آپ کروائیے سسٹر فروہ سید جو لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں درہ تیار بھی رہا کریں آر بول میں بول زرب منیبہ زرب اس نے مارا زرب زرب ان سب نے مارا زرب تا آپ نے مارا زرب تو میں نے مارا زرب تم آپ سب نے مارا زرب نہ ہم سب نے مارا ماشاءاللہ بہت اچھا یہ ٹھیک ہے جی سسٹر منیبہ جعوید کروائے ہیں سر وراب اس نے مارا زرب ان سب نے مارا زرب تا آپ نے مارا زرب تو میں نے مارا زرب تم آپ سب نے مارا زرب نہ ہم سب نے مارا ماشاءاللہ سسٹر دینب رزوان جب یہ بھی اپنے کانوں کو سنوائیں اشارے بھی کریں انجوائے بھی کریں اللہ دیکھ رہا جی سسٹر جانب زرب اس نے مارا زرب ان سب نے مارا زرب تا آپ نے مارا زرب تو میں نے مارا زرب تم آپ سب نے مارا زرب نہ ہم سب نے مارا سسٹر مصبہ حنیف زرب اس نے مارا زرب ان سب نے مارا زرب تا آپ نے مارا زرب تو میں نے مارا زرب تم آپ سب نے مارا زرب نہ ہم سب نے مارا ماشاءاللہ تو آئیے ایک دفعہ میں اشارے کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ سارے جہاں بھی بیٹھے ہوئے اپنے کانوں کو سنوائیے ٹھیک ہے چل آشاءاللہ اب میں بولوں گا آپ لوگ اشارے کریں ٹھیک ہے درب درب دربت دربت درب درب نہ ٹھیک ہو گیا چل جی اس سے دونوں چیزوں کی پریکٹس بھی ہو گئی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کی بول چال کے حوالے سے ہم مارنا چکے اچھی بات نہیں ہے تو ہم جب سوال کریں گے حل دارہ بہ تو ہم کہہ رہے ہیں ماں دارہ بہ تو سسٹر نور فجر اگر میں کہتا ہوں ماں دارہ بہ تو کیا منہ آپ کی سمجھ میں آتا ہے کیا کہہ رہے ہیں کیا اس نے مارا ماں کا نہیں ملا مانا یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے سوال ہے حل دار تو سسٹر ارمی انٹری ایسر نہیں مارا نہیں مارا ہاں تو چلیں اب میں سوال کروں گا چلیں آپ ساری جواب دیں آپ کو بھی چاہز دیتے ہیں آپ کے لئے مشکل ہو رہتا ہے مائک پہ کنٹرول کرنا تو کتنس ہے Thank you sir حل دارہ بہ حل دارہ بہ حل دارہ بہ حل دارہ بہ مائر بہ مائر بہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب دیکھئے اب ہم کہہ رہے ہیں وہی مWh جو جو کانسپٹ ہم نے سیکھا ہوا ہے زائدن دو پیش اصلی حالت اور جو زبر پتری حالت اب اسے لگاتے ہیں حل دربہ زائیدہ ٹھیک ہے سسٹر یمنا رئیس آپ مجھے جواب دیں حل دربہ زائدن آپ کیا کہیں گی ماں دربہ زائیدہ اچھا مجھے صرف یہ بتائیں آپ کہ کس نے کس کو مارا ہے اس نے اس کو مارا ہے اس نے کس کو مارا ہے زائد نے اس کو مارا ہے زائد نے مارا ہے زائد کو مارا ہے زائد کو مارا ہے آپ سارے بولیں گے پھر دیکھیں یہ کام خراب ہے نا ایک کی آواز پھر سمجھاتی ہے کونسپ سمجھاتی ہے سسٹر ہرا خالد سسٹر ہرا خالد اگر میں کہتا ہوں حل دربہ زائیدہ تو آپ جواب میں کیا کہیں گی ماں دربہ زائیدہ تو آپ یہ بتائیں کس نے کس کو مارا ہے ہم پر زائد نے نہیں مارا ہے زائد کو نہیں مارا گیا زائد کو نہیں مارا گیا ہاں تو اس نے نہیں مارا ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے اس نے زائد کو نہیں مارا جی بالکل ٹھیک ہے چلیں سسٹر سیما شاہد تو حل دربہ زائیدہ مارا 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 مار زہد کو عمار کرنی ہے کسی اور کو نہیں پڑھنی زہد کا نام رکھ لیں آپ جس پہ آپ کو غصہ زہد جو ہے وہ پاکستانی امام ہے زہد جو ہے وہ پاکستانی سسٹر سارا اور افشی جمیل کروائیے ہل زہرہ بہ زائدہ ماہ زہرہ بہ زائدن ہل زہرہ بہ زائدہ ہل زہرہ بہ زائدہ ماہ زہرہ بہ زائدہ ماہ زہرہ بہ زائدہ ماہ زہرہ بہ ہل زہرہ بہ ہل زہرہ بہ ہل زہرہ بہ زائدہ جی پلیز اس کو مائک کو بند کریں اس طرح ہوں گڑھ بڑھ ہوتی ہے آچھا چلیں anyways اچھا جی تو یہ ہو گیا آگے ہمارا جو اگلا فعل ہے وہ ہے سامیہ سامیہ اس نے سنا سامیہ اور آپ کو یاد آیا جب ہم نے پڑھا تھا رکوع میں سامیاللہو لمن حمدہ تو سامیہ اس نے سن لی یہ ماضی تھا ابھی دیکھیں اب یہ افعال میں بھی آپ کو سمجھا بھی سامیہ اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کنفرم بات ہو چکی ہے ماضی میں ہے تو سامیہ اس نے سن لی یہ کام ہو چکا تو سامیہ اس نے سنا اس کا ہم ٹیبل اسی پیٹن پر کریں گے سامیہ البتہ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ابھی تک ہم جو بھی فعل آ رہا تھا اس پہ زبر ہوتا تھا ناصرہ فعلہ جعلہ داربہ سب پہ یہاں پر اس کے درمیان والے حرف پہ آ رہا ہے زیر سامیہ اس نے سنا سامیہو ان سب نے سنا سمیتا آپ نے سنا سمیتو میں نے سنا سمیتم آپ سب نے سنا اور سمینا ہم سب نے سنا ٹھیک ہے جی چلیں اور اس کے لئے اب جو ہے پہلے نئے لوگوں کو سسٹر ارمین کروائیے سامیہ اس نے سنا سامیہو ان سب نے سنا سامیتا آپ نے سنا سامیتو میں نے سنا سامیت تم آپ سب نے سنا سامیتنا ہم سب نے سنا ماشاءاللہ سسٹر یمنا رئیس کروائیے سمیہ اس نے سنا سمیعو ان سب نے سنا سمیتا آپ نے سنا سمیتو میں نے سنا سمیتم آپ سب نے سنا سمینا ہم سب نے سنا سسٹر سارا آرے سمیع اس نے سنا سامیہو ان سب نے سنا سمیتا آپ نے سنا سمیتا تو میں نے سنا سمیت تم آپ سب نے سنا سمینا ہم سب نے سنا ماشاءاللہ تو دیکھئے اب یہ سنا تو کیا سنا اس پر بات کرتے ہیں حل سمیہ تو آپ بات کو سمجھ گے نا کیا سوال ہو رہا ہے تو جواب ان کا جا رہا ہے نعم سامیہ ٹھیک ہے سسر راشدہ قدیر اور سسر بشرا بی بی آپ دونوں اس کی پریکٹس کروائیں حل سامیہ کیا اس نے سنا نعم سامیہ حل سامیہ حل سامیہ نعم سامیہ کیا اس نے سنا نعم سامیہ ترجمہ خود بخود آپ کے ذہن میں آنا چاہیے بس ایک دفعہ کافی ہے حل سامیہ نعم سامیہ نعم سامیہ تو یہ بول چال ہے جب آپ ہم یہ اشارے کرتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا حل سامیہ آپ نے جواب میں کہا نعم سامیہ نعم سامیہ اور جب میں نے جمع میں آپ سب سے کٹھے پوچھا حل سامیہ تم آپ سب نے کہا نعم سامیہ نا جی ہاں ہم سنتے ہیں تو اس سے اب مزے کی بات ایک آگے کرتے ہیں یہ تو تھا نا کہ کیا آپ سنتے ہیں یعنی آپ سن سکتے ہیں اب ہم ایک اور مزے کا کریں گے اور اس میں لاتے ہیں القرآن تو جیسے دو پیش اصلی حالت ہوتی تھی نا تو اب القرآن میں چونکہ علی فلام لگ گیا تو آپ کو پتہ ہے علی فلام لگ جائے تو پھر دو پیش نہیں ہم رکھ سکتے ایک پیش رہے گے گر گئی تو پیش ابھی بھی علامت ہوگی اصلی حالت کی تو پیش ہو تو اصلی حالت القرآن ہے اس کی بدلیوی حالت تو ہم دیکھتے ہیں اب جو بول چال میں ہم کون سی حالت استعمال کر رہے ہیں ہم کہنے حل سمیع القرآن تو یہ زبر لگا ہوا ہے تو قرآن ظاہر اپنی بدلیوی حالت میں آیا ٹھیک ہے تو اس پر سسٹر سارا عارف اگر میں کہوں حل سمیع القرآن تو آپ کیا کہیں گی نعم سمیع القرآن حل سمیع القرآن نعم سمیع القرآن ماشاءاللہ تو حل سمیع القرآن نعم سمیع القرآن حل سمیع القرآن نعم سمیع القرآن نعم سمیع القرآن ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا جی تو آخری دو افعال جو ہیں ان میں سے ایک علیمہ ہے علیمہ اس نے جانا یہ بھی آپ کا ہونگا ہے لیکن اس کی پریکٹس ایک دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں علیمہ علیمو علیمت علیمتو علیمتم علیمنا یہ ہم اس کی تو چلیں سسٹر عرصہ کروائیے علیمہ اس نے جانا علیمو ان سب نے جانا علیمتا آپ نے جانا علیمتو میں نے جانا علیمتو آپ سب نے جانا علیمنا ہم سب نے جانا سسٹر تنزیلا بھی کروا دیں جو علیمہ اس نے جانا علیمو ان سب نے جانا علیمتا آپ نے جانا علیمتو میں نے جانا علیم تم آپ سب نے جانا علیمنا ہم سب نے جانا ہم سب نے جانا اسی طرح ایک اور ہم بات میں جو ہے نا وہ ہے آمیلا آمیلا اس نے عمل کیا آمیلا آملو آملتا آملتو آملتوم آملنا تو اس کی پریکٹس کروائیں سسٹر فروا سید اسلام علیکم آمیلا اس نے اس نے عمل کیا آملو ان سب نے عمل کیا آملتا آپ نے عمل کیا آملتو میں نے عمل کیا آملتم آپ سب نے عمل کیا آملنا ہم سب نے عمل کیا سسٹر ہرا خالد بھی کروا دیں بھی دیکھیں نیا نام پھر آگے بڑھتے ہیں آمیلا امیلو امیلتہ آپ نے عمل کیا آمیلتہ آپ نے عمل کیا آمیلتہ آپ نے عمل کیا آمیلتہ آپ سب نے عمل کیا آمیلنا ہم سب نے عمل کیا بہت خوب سسٹر تو اس کے ساتھ یہ آج کا نقطہ تعلیم اور آخری بات کہ دیکھ دیکھ کر پڑھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے معلم بنا کر بیجے گئے تھے تو ظاہر ہے ہم بھی چاہتے ہیں ہم ان کے سٹوڈنٹ بنیں تو آئیے ایک حدیث موارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور فرشتے ذرا پروٹوکول دیکھیں علم والوں کا علم حاصل کرنے والے کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے تو کیسی خوبصورت بات ہے تو اس لئے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم بھی سیکھنے کی کوشش کریں اور سیکھنے کے لئے آپ کو اپنے سوفٹ کوپی بیجی ہوئی ہے اگر آپ نے ہارٹ کوپی میں گوائی ہوئی ہے کورس کی کتاب کی تو کچھ وقت نکالا کریں اس کو پڑھ لیا کریں رمضان میں بہترین وقت ہے پھر وقت ملنا مشکل ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پر پڑھئے اور اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھئے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے تو اگر آپ بہترین بننا چاہتے ہیں تو پھر پڑھئے اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کر دے الحمدللہ ہم نے تیس ہزار کی بات کو عبور کیا اللہ سے دعا ہے قرآن کو پڑھنے سمجھنے یاد کرنے عمل کرنے تعلانے کی توفیق دے سبحانک اللہمہ و بحمدی کا نشہد واللہ الہا انتا نستغفیروکا و نتوبو علیک ایک دفعہ پھر آپ سب کو بتاتا چلوں کل آپ کا روین کر دن ہے پرسوں آپ کا مٹ کوز ہوگا اس کے حساب سے اپنی تیاری جاری میکنیittel